آج میں آپ کو بتاؤں گا فاسٹ ٹائپنگ کرنے کے تین ٹرکس دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ ٹائپنگ کرتے وقت اپنی کتنی فنگر یوز کرتے ہیں اگر تو آپ دو فنگر یوز کر رہے ہیں تین فنگر یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آٹھ یا دس کی دس فنگر ٹائپنگ کرتے وقت استعمال کرنی ہیں دوستو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ ایزی لی آٹھ یا دس فنگر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ تین چار دن لگتار ٹائپنگ کریں تو آپ اس کے آدھی بھی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ اپنی آٹھ ہنگیاں یوز کر رہے ہیں یا نہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو اپنے ہینٹ ہے ان کو ہوم کی پر سیکٹ کرنا ہے یعنی اپنی فنگر کو آپ نے ہوم کی پر سیکٹ کرنا ہے جو کی بورڈ کی ہوم کی ہے اب ہوم کی کون کی ہوتی ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہوم کی دوستو یہاں سے سائن کالن سے شروع ہوتی ہیں اور اس سائٹ سے اے سے شروع ہوتی ہیں بیچ میں جو جی اور اچھ ہے آپ نے ان پر فنگر نہیں رکھ لی اب اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ ہوم کی پر رکھتے ہیں تو باقی جتنی بھی کیز ہیں جتنے بھی بٹن ہیں ان تب جو آپ کا ایسیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اب اگر آپ یہاں سے اپنی اونگلی اے سے کیا اوپے لے کے جاتے ہیں تو جلدی سے آپ کی اونگلی واپس اے پر آ جانی جائیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی جب بھی آپ ہوم کی سے مطلب آپ کے ہینڈ سیٹ ہو جائیں گی آپ کی سنگر ہوم کی سے سیٹ ہو جائیں گی تو کوشش کریں کہ آپ کی سنگر ہوم کی سے سیٹ ہو جائیں اب دوستو یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے یعنی فور ایکزمپل آپ جو اپنی اپ میڈل سنگر دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کی درمیان والی انگلی ییلو ہے تو وہاں پر آپ کو جو ییلو بٹن نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ درمیان والی انگلی سے اسی بٹن کو پریس کریں تو اب اگر آپ میڈل سنگر سے ییلو بٹن کو پریس کریں گے تو اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ امپروو ہوگی اور اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ بے شک یہ کر کے دیکھ لیں اور ایک ہفتے بعد آپ اس سے ہی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ تیز ہو جائے گی یہاں آپ مجھے یاد دعائیں دھو گے تو یہاں بے شک ٹائی کر لیں اور ابھی ٹائی کریں اب دوستو جو نیکس چیز ہے وہ ہے دوستو شارٹ کٹ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے دو بٹن کلک کرنے سے جو بھی کوئی فائل ہے جو کوئی وائد ہے وہ ڈی نیٹ ہوتا ہے یا کافی پیسٹ کون سے دو بٹن پر کلک کرنے سے ہوتا ہے جن کا مطلب ہوتا ہے کی بورڈ شارٹ کٹ آپ کو کی بورڈ کے شارٹ کٹ کا پتا ہونا چاہیے اب بہت سے لوگ کو پتا ہوتا ہے جب آپ کنٹرول اور زی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کنٹرول سی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کنٹرول وی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کامنلی ہم یوز کرتے ہیں شارٹ کٹ یعنی کنٹرول سی ہم جب دباتے ہیں کو پاپی ہوتا ہے کنٹرول وی سے پیسٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو زیادہ تر لوگ کو پتا ہوگا تو آپ اور بھی جتنے بھی آپ گوگل پر صحیح ہیں یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے شارٹ کٹ ہیں اور انہیں آپ اپنی ٹائپنگ میں یوز کیا کریں اس سے دوستو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کافی تیز ہوگی تو اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھ کے ٹائپنگ کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کافی فاسٹ ہونے والی ہے